ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ یہ بھی یاد رکھئے تاریخ اسلام میں ایسے مواقع پریشانیوں کے بدحالیوں کے ظلم کے مسلمانوں کے برباد ہونے کے جو بواقع آ چکے ہیں پہلے آج اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ہے اور شاید یہ برکت ہے ان اللہ والوں کی جو اللہ والے رات کو اٹھ کر روتے ہیں امت کے اصلاح حال کی دعائیں کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں آ جاؤ تمہارا بھٹکا ہوا راستہ ادھر ہے تم ادھر جا رہے ہو آ جاؤ ہم لوگ بہت بھٹک گئے اور اس لحاظ سے جو مشکلات ہماری زندگی میں ہمارے سماج میں پوری ملت کے لیے ہونی چاہیے میرا احساس یہ ہے کہ وہ مشکلات نہیں آئی ہیں تاریخ اسلامی کے اندر ایک بڑا نازک موڑ بہت مشکل موڑ اس وقت پیش آیا جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور بغداد کی سرزمین پر تین لاکھ انسانوں مسلمانوں کا قتل ہوا اور خون سے ندی سرخ ہو گئی اس زمانے میں بزدلی کا عالم یہ تھا کہ ایک مسلمان گزر رہا ہے اس ورک سے کوئی تاتاری آ گیا وہ کہا کرتا تھا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ تلوار میں بھول آ رہا ہوں گھر میں میں گھر جا رہا ہوں تلوار لے کے آؤں گا تمہاری گردن تب اتاروں گا کھڑے رہو یہیں پر اور وہ بیچارہ اور اس وقت کی پوری ملت ہمت اور جرت سے اس قدر الگ بزدلی کا شکار وہ آدمی تنہا کھڑا رہتا کیوں اسے تو بھاگنے کا موقع تھا اسے چلا جانا چاہیے تھا خوف کی وجہ سے کھڑا ہوا اور امید کیا امید یہ کہ جب وہ آئے گا گردن کاٹنے کے لیے تو لجاجت کے ساتھ کہیں گے بھائی ذرا تیزی سے کاٹنا گردن چستی سے تلوار گرانا بدن پر تکلیف کم ہونی چھو گی یہ تکلیف کم ہونے کے عرضو کے اندر وہ شکر کھڑا ہوا ہے یہ امت کا حال اس وقت تھا اس زمانے میں عربی زبان کے اندر ایک مثل مشہور تھی اذا قیل لکا انہ تتر انہدمو فلا تصدق اگر کوئی یہ کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی یقید نہ کرنا تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں یہ چلتا ہوا جملہ تھا لوگ کہا کرتے تھے مسلمان کہا کرتے تھے لیکن یہ بھی یاد رکھئے تاتاریوں کی قیامت سغرہ لانے کے بعد اللہ کے کچھ بندوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اللہ کو رازی کرنے کی ٹھانی اور اللہ کے ایک بندے کی محنت کے نتیجے میں تیسری نسل کے اندر وہی تاتاری اسلام قبول کر گئے اسلام لے آئے حالات بدل گئے جن تاتاریوں کو ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا اور جن تاتاریوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی وہ تاتاری ایمان والے ہو گئے اور ایک نئی تاریخ دنیا کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ جڑ گئی اللہ تعالیٰ جب دلوں کو پھیرنا چاہتا ہے تو پھیر دیتا ہے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا سدا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا موسیقا موسیقا موسیقا